ایک غریب صحابی تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے آکر کریم علیہ السلام لجپال نبی رحمت کرنے والا نبی کرم کرنے والا نبی فضل کرنے والا نبی آقا نے پوچھا اپنے غریب صحابی سے اے میرے صحابی تمہارے دن رات کیسے گزر رہے ہیں تو ان غریب صحابی نے کہا یا رسول اللہ کیا بتاؤں کہ کیسی گزر رہی ہے حضراء کے محترم وہ غریب صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ غربت میں ایسے پنجے گاڑے ہیں کہ زندگی گزارنا مشکل ہو گیا ہے اے غریبوں جب تمہیں غریبی ستائے تو رسول اللہ کو یاد کر لینا اے بے قسو جب تمہیں حضراء پر محترم پریشانی ستائے تو رسول اللہ کو یاد کر لینا غریب کہنے لگا یا رسول اللہ غریبوں کی بھی کوئی زندگی ہوئی ہے غریب سے نہ کوئی امیر بات کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے نہ اس کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہوتا ہے حضراء پر محترم غریبوں کی مدد کیا کریں غریبوں سے پیار کیا کریں دیکھا یہ جاتا ہے اگر کوئی غریب کسی بوس کے ہاں کام کرنے لگے اور اگر وہ سلام نہ کرے تو بوس کی آنکھیں چڑھ جاتی ہیں کہ اس نے مجھے جاتے وقت بھی سلام نہیں کیا آتے وقت بھی سلام نہیں کیا یہ خدا کا فیصلہ ہے آج وہ غریب ہے آپ امیر ہو خدا کا فیصلہ بدل بھی تو سکتا ہے آپ غریب ہو سکتے ہیں کن کو وہ امیر ہو سکتا ہے تو اس لیے کسی کو حکارت کی نظر سے نہ دیکھیں انسانیت کی نظر سے دیکھیں ہم رات محترم دیکھئے محبتیں کس طریقے سے کی جاتی ہیں میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہتا ہوں آپ کو بتانا چاہتا ہوں حضرت محبوبِ الٰہی حضرت نظام الدین علیاء محبوبِ الٰہی اپنی خانکہ سے نکل کر جمنہ کے قریب جا کر کے بیٹھ کر کے عبادت کیا کہتے تھے آپ کے ساتھ میں آپ کے مریدین تھے جب آپ وہاں سے اپنی خانکہ کی طرف آنے لگے تو راستے میں ایک کتہ دیکھا کیا زور سے بولیے آپ اس کی تازین کے لیے کھڑے ہو گئے مریدوں نے پوچھا حضرت ایک کتہ اور آپ اس کی تازین کر رہے ہیں آپ نے کتنا پیارا جواب دیا آپ نے کہا ایسا کتہ یہ وہ کتہ نہیں ہے لیکن اس جیسا کتہ میرے پیر بابا فرید کی نگری میں رہا کرتا تھا میں نے سوچا کہ شاید یہ وہی کتہ تو نہیں ہے اس لیے اس کی تازین کے لیے کھڑا ہو گیا حضرت محطرم انسانیت جو ہے وہ بہت عرف و عالی نام کی چیز ہے میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ وہ غریب سے آقا گفتگو کر رہے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دن پہ گزر رہے ہیں مگر بہت بڑی غریبی میں گزر رہے ہیں اتنے میں حضرت جبریل آتے ہیں آ کر قیرد کرتے ہیں یا رسول اللہ جس غلام سے آپ گفتگو کر رہے ہیں کل زہر کے وقت اس کا انتقال ہو جائے گا کل زہر کے وقت اس کا انتقال ہو جائے گا آقا نے اتنا سنا آقا نے ابھی اس کو بتایا نہیں ہے کہ اے میرے صحابی کل تجھے انتقال کر جانا ہے اب آقا نے اس سے پوچھا اے میرے غلام بتا کہ تیری زندگی کی سب سے بڑی خواہش کیا ہے اب وہ غریب کہتا ہے وہ غریب صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میری زندگی کی سب سے بڑی خواہش یہ تھی کہ میں کوئی میتھا کھا لیتا یعنی میں نے زندگی میں آج تک میتھا نہیں کھایا خوربت کی وجہ سے مجھے میتھا نصیب نہیں ہوا یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں کہ مجھے میتھا نصیب ہو جائے مجھے کوئی میتھی چیز مل جائے کہا دوسری خواہش کیا ہے کہا دوسری خواہش یہ ہے یا رسول اللہ میں نوجوان بھی ہوں میں نوجوان ہوں میں چاہتا ہوں کہ کوئی مجھے لرکی پہ دے اور میں شادی کرنوں اور شادی کروں تو ایسی کروں کہ جب میں اور میری شریک حیات رات کے عالم میں جب پوری دنیا سو رہی ہو تو میں اٹھ کر کے اللہ کی عبادت کیا کروں میں اور میری ہمشی میں اور میری شریک حیات مبستر سے اٹھ کر کے مسلے پہ بھائٹ کر کے اللہ کا شکر ادا کیا کرے یا رسول اللہ مجھے کوئی نیک بیوی مل جائے تاکہ رات کے عالم میں جب دنیا سو تی ہو تو میں آپ پر دروت پڑھا کروں میری بیوی آپ پر دروت پڑھا کریں یہ گفتگو ہو رہی ہے آقا نے صحابہ اکرام کو آواز دیا اے میرے صحابیوں ادھر آؤ ایک صحابی سے کہا تیرے بیٹی ہے تیرا تیری بیٹی کرشتہ میں اس غنی صحابی سے کرتا ہوں حضرت عثمان کو کہا اور عثمان ادھر آؤ اس کے لیے اب تک کا سب سے اچھا نیتھا تیار کرو حضرت عثمان غنی نیتھا تیار کرنے لگتے ہیں ایک صحابی کو آواز دیتے ہیں اے میرے صحابی ادھر آؤ تمہارا گھر خالی بڑا ہے جب اس کی شادی ہو جائے تم اس کو گھر دے دو اللہ ہوئے برکنیرہ پیار کا کیسا منظر ہے میرے پیارے اسے کہتے ہیں پیار وہ اندھیرے ہی بھلے تھے کہ قدم راہ پہ تھے روشنی بھائی ہے منظر سے بہت دور ہمیں حضرت محترم آقا سرماتے جا رہے ہیں اے میرے صحابی تمہارا گھر خالی ہے اس کو گھر دے دو ان صحابی نے گھر دے دیا حضرت علی سے سرمایا حضرت عمر سے سرمایا حضرت عبو بکر سے سرمایا عبو بکر اے عمر علی تم اس کی شادی کی تیاری کرو حضرت محترم اور شادی کی تیاری ہونے لگتی ہے شادی ہو جاتی ہے نکاح ہو جاتا ہے نیتھا بھی تیار کر دیا گیا ان صحابی کو ان کو کہا تھا کہ تم اس کو گھر دے دو ان صحابی نے گھر دے دیا اب ایک صحابی سے کہا آقا کریم علیہ السلام نے تم جانا زہر کے وقت سے لے کر کے اثر کے وقت تک دروازے پہ کھڑے رہنا اور دیکھنا کہ اندر کہیں ہونے کی آواز تو نہیں آ رہی ہے کیونکہ کل زہر کے وقت اس کا انتقال ہو جانا ہے خبر کس نے دی ہے جبرین ایمین نے دی ہے آقا نے اس موجوان کو بتایا نہیں کہ کل تو زہر تک زندہ ہے کل زہر کے بعد تیرا انتقال ہو جائے گا شادی بھی ہو گئی ایک صحابی سے کہا کہ اس صلاح گھر پر جس گھر کے اندر یہ رہے گا اس گھر کے دروازے پر زہر کے وقت گھڑے ہو جانا اور دیکھتے رہنا کہ اندر سے کہیں یونے کی آواز اس تو نہیں آ رہی ہے اسا تک دیکھنا اور آ کر کے مجھے خبر کر دینا اب وہ صحابی شادی کرنے کے بعد اس گھر کے اندر داخل ہو جاتے ہیں وہ نیتھا جو حضرت عثمان غنی نے اپنے ہاتھوں سے تیار کیا تھا وہ نیتھے کا تھان بھی اس گھر میں بھیجا دیا جاتا ہے اب شوہر بیوی دونوں گھر کے اندر ہیں ایک صحابی گھر کے دروازے پر اس مندر کو دیکھ رہے ہیں کہ ان کا کب انتقال ہوگا کب رونے کی آواز آئے گی کب رسول اللہ کو میں خبر دوں گا حضرت محترم اندر دونوں میادی بھی خوش ہیں ہسنے کی آواز آ رہی ہے لیکن حضرت محترم وہ جو تشت آیا تھا جس کے اندر میٹھا تھا اب یہ دونوں کھانے کے لیے بیٹھتے ہیں دستر خان بجھتا ہے جیسے ہی نقمہ اٹھا کر کہ موں میں دالنا چاہا دروازے پر دستک ہوئی ایک سائل نے آواز تھی ہے کوئی اندر کہا کیا کام ہے کہا تین دن کا بھونکا ہوں اگر پیاس مٹ جائے تو اللہ کے خاطر بڑی دعائیں دوں گا ادھر ہاتھ میں نقمہ دیا ہے ادھر سائل کی آواز کو سنا ہے زندگی کی سب سے بڑی حسرت تھی ان صحابی کی کیا کہ یا رسول اللہ مجھے میٹھا مل جائے ادھر ہاتھ میں میٹھا پڑا ہے ادھر سائل کی آواز ہے کہا اللہ کے لیے اگر کچھ ہوئے تو دے دو اب انہوں نے بیوی سے پوچھا اے بیوی اگر تم یہ منظور کرو کہ یہ تھان میں اس سائل کو دے دوں اٹھا کر کے کہ تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں ہوگا اگر آج کی بیوی سے کہو گے تو سر گھر پہ کھڑا کر لے گی کیا ہم ہی رہ گئے ہیں دوسرا نہیں رہ گیا ہے دینے کے لیے ہم رات محترم آج کی بیویوں میں اور کل کی بیویوں میں یہ فرق تھا کہ ان کے اندر انسانیت تھی آج کی بیوی کے اندر انسانیت نہیں ہے یہ تو پروان چڑھ رہی ہیں ساس اور بہو دیکھ کے یہ تو پروان چڑھ رہی ہیں ساس اور بہو کے سیریل دیکھ کر کے تو ان کے اندر انسانیت کہاں سے آئے گی نہ انہیں حدیث سے کوئی کام ہے نہ رسول اللہ کی سیرت سے کوئی کام ہے ان کے اندر تو سیرتیں جمع ہو گئی ہیں ساس اور بہو سیریل کی ایک سیریل ختم نہیں ہوتا کہ دوسرا لگ جاتا ہے تیسرا ختم نہیں ہوتا کہ چوتھا لگ جاتا ہے سیریل پہ سیریل ہے مووی پہ مووی ہے حضرات محترم صرف ہم پریشان ہوتے ہیں کہ گھر کے اندر یہ جھگڑے کیوں ہیں یہ گھر کے اندر جھگڑے اس لیے ہی ہو رہے ہیں کہ تم ساس اور ببو کے سیریل جب تک ختم نہیں کرو گے یہ جھگڑے تمہارے گھر کے اندر سے ختم ہو نہیں سکتے حضرات محترم اب ان قریب صحابی نے کہا اے میری شمی کے حیات اگر تمہیں منظور ہو تو یہ تھال میں اس سائل کو دے دوں کہا اے میرے شوہرے نامدار تمہیں منظور ہے تمجھے منظور ہے تھال اٹھایا جا کر کے سائل کو دے دیا اور سائل نے لے جاتے وقت کہا اے اللہ اس دینے والے کی تقدیر میں خوشیہ ہی خوشیہ دکھتے اب وہ صحابی جو اتنی دیر تک کھڑے یہ منظر دیکھ رہے تھے کہ اندر سے کب رونے کی آواز آئے گی اور کب میں خبر دوں گا رسول اللہ کو وہ دیکھتے دیکھتے کہ جب اندر سے حسین کی آواز آ رہی ہے رونے کی آواز ہی نہیں آتی تو رسول اللہ کی بارگاہ میں آتے ہیں آ کر کے ارز کرتے ہیں یا رسول اللہ اتنا وقت بیٹھ گیا لیکن اس گھر سے رونے کی آواز نہیں آ رہی اس گھر سے تو حسنے کی آواز آ رہی ہے اللہ کے پیارے حبیب نے سر سجدے میں رکھا اللہ کی بارگاہ میں ارز کی مولا تو حی و قیوم ہے پاک پروردگار پاک تو سچ تھی کہ جبرین نے آ کر کے مجھے خبر دی تھی کہ کل زہر کے وقت اس صحابی کو انتقال کر جانا تھا ضرور تقدیر کا فیصلہ یہی تھا کہ کل تک وہ زندہ تھا زہر کے وقت اس کو انتقال کر جانا تھا مگر مولا ماجرہ کیا ہے زہر کا وقت بھی نکل چکا ہے اور ابھی اس کو موت نہیں آئی ہے اللہ نے فرمایا اے میرے پیارے حبیب اے میرے پیارے رسول باپ تو سچ تھی تقدیر بھی یہی تھی کہ کل زہر کے وقت اسے انتقال کر جانا تھا مگر بات صرف اتنی تھی کہ جب یہ ہاتھ کا نکمہ اٹھا کر کے میٹھا کھانے لگا تو سائل نے آ کر کے آواز دی اپنے ہی سندگی کی اس نے سب سے بڑی خوشی کہ اس کو خوشی کیا تھی کہ مجھے میٹھا کھانا تھا وہ اٹھا کر کہ جب اس نے سائل کو دی اور جب اس سائل میں ہاتھ اٹھائے ہیں میری بارگاہ میں کہ مولا اس کے مقدر میں خوشیاں دکھ دینا تو میں نے اپنی تقدیر کو بدل دیا اور اس کی موت کو بدل کر کے زندگی میں بدل دیا حضرات محترم اسے کہتے ہیں انسانیت کہ سامنے زندگی کی سب سے بڑی چیز پڑی ہو اور اٹھا کر کے کسی کو دے دیا جائے اسے کہتے ہیں انسانیت وہ طبیل تو کسی نے کیا خوب کہا کہ وہ انہیرے ہی بھلے تھے کہ قدم راہ پہ تھے روشنی لائی ہے منزل سے بہت دور ہمیں موسیقی